اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے اپنے آپ کو ٹائم دے رہے ہو اپنے آپ کو ٹائم دینا شروع کر دے اور مسکر آیا کریں زندگی پہتر بن جائے گی جب انسان سے ہر چیز چھن جائے وہ تل تنہا ہو جائے بلکل تنہا ہے اور پریشانی کا شکار ایسی کنڈیشن میں کیا کرے بیکن پہلی بات تو انسان تنہا نہیں ہوتا کبھی بھی انسان کے ساتھ ایک تو رب کی ذات ہوتی ہی ہوتی ہے آپ دیکھو گے اللہ کی ذات انسان کے ساتھ ہمیشہ کھڑی ہے اگر آپ اس چیز کو فیل کرو گے کہ کوئی طاقت ہے کوئی نرجی ہے جو ہمارے ساتھ کھڑی ہے ادروائیس یہ جو ہم سرس لے رہے ہیں یہ کیسے سرس لے رہے ہیں کیا ہو رہا ہے سب کچھ ہو رہا ہے اس چیز کو ڈیپلی سمجھیں کوئی تو ذات ہے جو ہمیں سہارہ دے رہے ہیں تو ہمارے ساتھ رب کی ذات کھڑی ہے پہلی یہ چیز ذہن وقت دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں آپ جتنے مرضی تنہا ہو جائے کوئی ایک شخص ضرور دنیا میں ہوگا جو آپ کے ساتھ ہوگا مسئلہ یہ ہوتا ہے ہم تنہا اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے پسند کے لوگ تھے وہ ہم سے دور ہو گئے تو ہم اپنے آپ کو تنہا سمجھ رہے باقی اور جو اتنے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ کنیکٹیڈ ہے یا ہمارے ساتھ وہ بارڈ بنانا چاہ رہے ہیں ان کو کیوں نہیں ہم دیکھ رہے ہیں وہ بھی تو ہمارے ساتھ بنانا چاہ رہے ہیں ہمارے ساتھ رہنا چاہ رہے ہیں آپ نے ارد گرد نظر دوڑائیں کوئی لوگ انسان آپ کے ساتھ ضرور موجود ہوگا ہم تنہا کا لیبل لگاتے ہیں کہ یہ من پسند انسان تھا وہ نہیں رہا ہم تنہا ہوگئے وہ چلا گیا وہ چیز چھن گئی باقی اتنے لوگ اور بھی موجود ہیں جن کی طرف ہماری نظر نہیں جاتی تو پہلی بات ہے جو لوگ موجود ہیں ان کی طرف آپ نے اپنی نظر کو دوڑانا ہے دوسری چیز یاد رکھئے گا اس کو بولا جاتا ہے بلینگ ٹیٹ مینٹیلیٹی جو میں ابھی سمجھانے لگا ہوں بلینگ ٹیٹ مینٹیلیٹی کیا ہے کہ آپ جب بھی صبح کو اٹھیں گے اور یہ تصور کریں گے کہ چیز میرا مینڈ بلکل بلینگ ہے خالی ہے ان ساری سوچوں سے ان سارے دردوں سے ان ساری عذیتوں سے ان ساری تکلیفوں سے وہ جتنے بھی پین ہے جتنے بھی کرب ہے جن سے میں گزرا ہوں گزری ہوں ان سے میرا برینگ خالی ہے اب میں نے یہ یہ برینگ کے اندر فیڈ کرنا دیکھو جب آپ نے صبح کے ٹائم یہ تصور کیا کہ میرا برینگ بلکل خالی ہے اب میں اس برینگ کے اندر وہ چیز ڈالوں گا یا ڈالوں گی جو میرے لئے بہتر ہو تو آپ وہ ٹرم کرو گے وہ چیزیں سوچنا شروع کر دو گے جو آپ کے لئے بہتر ہوگی نہ کہ وہ چیزیں جو آپ کے دماغ میں زہر ادھر رہی ہیں جن کو آپ نے بلینگ سٹیٹ مینٹیلیٹی کے شروع باہر نکال دیا یا ان کو چھوڑ دیا کہ جی بس یہ چیزیں تھیں لائک صبح کو جیسے میں لوگ بولا کہ آپ نے مرینگ کو بلکل فیل کیا کہ وہ خالی ہے اب اس میں وہ چیزیں آپ اندر کرنے دیں ایک لیمیٹیشن لگا دیں فیلٹر لگا دیں جو آپ کے لئے ٹھیک ہے جو پازیٹیوٹی لاتی ہیں جو نیگٹیوٹی نہیں لاتی ہمارا مسئلہ یہ ہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ ہر جو چیز ہے اس کو اپنے اندر آنے دیتے ہیں چاہے وہ نیگٹیوٹی ہے چاہے وہ پازیٹیوٹی ہے چاہے وہ دکھ ہے درد ہے چاہے وہ ریجیکشن ہے ہمیں مل رہی تو ہم لے رہے ہیں بار بار کوئی ہمارے ساتھ نہیں رہنا چاہ رہا ہم جا رہے ہیں اور پھر ہمیں اس کے پیچھے جا رہے ہیں ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ یہ بندہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں رہا پھر ہمیں فیل ہوتا ہے کہ ہم سے کوئی چیز چھن گئی ہے ہم تکلیف میں ہم تصور یہ کرتے تو یہ چیز آپ نے اپلائے کرنی ہے اس سے آپ کو بہت زیادہ رلیف ملے گا دیکھو آپ ایک چیز چھن گئی ہے یا پکیلے ہو گئے ہو تنہا ہو گئے ہو تو آپ کے ایموشنز ہوں گے ایموشنز ایکشلی فیڈ بیک ہوتا ہے ہمارے اندر کا کہ جی آپ کسی چیز پہ یہ چیز فیل کر رہے ہو اب میری بات کو سمجھیں ایک بندہ اچھی چیز پہ نیگٹیو ایموشن بھی فیل کر سکتا ہے اور ایک بندہ نیگٹیو چیز پہ اچھا ایموشن بھی فیل کر سکتا ہے میں سپوز اگزمپل دیتا کچھ لوگوں کے لیے برائی کرنا غلط کام کرنا وہ خوشی لیتا ہے اور کچھ لوگ سوچ کر بھی تکلیف میں چلے جاتے that is called mental approach ہماری programming کسی کی کیسے ہوئی ہے کسی کی کیسے ہوئی ہے کسی کے لیے گناہ گناہ نہیں ہے اور کسی کے لیے چھوٹا سا even تھوڑی سی corruption کرنا تھوڑا سا دنڈی مارنا وہ بہت بڑا painful چیز ہوتی ہے کہ نہیں میں یہ چیز کر نہیں سکتا کیا ہے programming ہے تو اب وہ جو ہماری programming ہے جس کے مطابق ہم سے کوئی چیز چھن گئی ہے تو ہمیں وہ برا فیل ہو رہا ہے تو اب یہ چیز accept کریں کہ یہ چیز ہمیں بری محسوس ہوتی ہے it's okay fair ہے بس ہمیں تکلیف ہے اس چیز کو میں مانتا ہوں یہ چیز سوچ اس چیز کو مانیں کہ ہماری مجھے تکلیف ہے تو ہے بس میں اس کے ساتھ جینا ہے جینا ہے تو جینا ہے خوش رہنا ہے بس ہے تکلیف نکل جائے گی کبھی نہ کبھی جب دل چاہا نکل جائے گی میں کوشش کروں گا نکالے کہ نہیں نکل رہی تو ہے تو ہے میں جیوں تو صحیح نہ زندگی کو ہے اب میں کیا کروں سپوز کریں کہ آپ کے مال نہیں ہیں ٹھیک ہے آپ گنجے ہو ٹھیک ہے تو اب کیا کریں اب سوچ بس باقی چیزیں چھوڑ دیں اللہ نے آپ کو اتنا خوبصورت بنایا ہوا ہے گنجے ہو بس یہ مسئلہ تو اب وہ گنجا پل لے کر باقی ساری چیزوں کو پنی پھیر دیں آپ کو اللہ نے بڑا کچھ دیا ہوگا بس وہ ایک چیز چھین گئی ہے تنہا آپ فیل کر رہے اور اب آپ سوچ رہے کہ باقی چیزیں بھی نہیں ہیں تو یہ چیز اگر یہ اپنی منٹل اپروچ رکھیں گے تو ہمارے سار مسئلے مسائل تو ہوں گے تو سپوز گنجے کہ گنجے ہو تو خیر باقی تو اتنا کچھ ہے تو ان کے ساتھ جیا جائے کیوں نہ جیا جائے ہم جینا جو بھول جاتے ہیں جینا چھوڑ دیتے ہیں تو ہمیں جینا چاہیے اور جو نیگٹیو ایموشن ہوتا ہے وہ ہمیں زیادہ فیل ہوتا ہے جو ہمارے اپوزٹ ہوتا ہے ہمارے اندر ایک پروگرامنگ ہوئی ہوئی ہے ایک 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 چیز ہوگی اگر ایک 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 آپ کسی کی ہیلپ کرتے اور آپ کے دل میں یہ پروگرامنگ ہے کہ ہیلپ کرنا بڑا اچھا ہے اور آپ میں کسی کی ہیلپ یہ ایکسٹرنل فیکٹر آیا ہے آپ کو بڑا اچھا محسوس ہوگا اور آپ کی نظر میں برائی بڑی غلط چیز ہے ٹھیک ہے انہی بھی چاہیے تو اب باہر سے ایک چیز آئی ایک برائی آئی اور آپ کو ہٹ کیا ٹھیک ہے وہ غلط چیز ہے آپ کے لئے جب آپ اس چیز کی طرف جاؤگے تو وہ ایک نیگٹیگ چیز ہوگی وہ آپ کو زیادہ فیل ہو تو نیگٹیگ ایموشن ہمیں زیادہ فیل ہوتا ہے اس وجہ سے تھوڑا سا ان چیزوں کو دیکھنا ہے کہ خیر ایک چیز زیادہ فیل ہو رہی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں اب ایک اور منٹیلیٹی ہماری ایک اور ہوتی ہے کہ جی سپوز کرے چیز چھن گئے ایک انسان چھن گیا ہے ہم سے میں سپیشلی بات کر رہا ہوں کسی نے چھوڑ دیا آپ کو ایک ہوتا ہے اللہ نے لے گیا وہ ایک الگ بات ہے دنیا سے چلا گیا ہے ایک انسان جو چھن گیا ہے جو دور چلا گیا آپ سے اب آپ یہ سوچ رہے ہو کہ اس جیسا انسان تو مجھے ملے گا نہیں دنیا سے یہ منٹیلیٹی ہوتی ہے ہماری اس جیسا bond اس جیسی جو ایک frequency ہوتی ہے wavelength ہوتی ہے وہ نہیں بنیں گی کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا آپ کے کسی کے ساتھ بھی وہ wavelength وہ frequency وہ ایک bond بن سکتا ہے ایسا نہیں ہے یہ ایک myth ہے یہ ایک fake چیز ہے جو اکثر ہم جو ہے اپنے اندر inhale کر لیتے ہیں اور ہم سوچ رہے ہوتے ہیں ایسے سمجھے کہ کسی کے ساتھ اتنی زیادہ ہماری attachment ہوتی ہے جس وجہ سے یہ چیز زیادہ ہمیں فین ہوتی کہ ہمیں تو کوئی ملے گا نہیں اس جیسا تو ایسا نہیں ہے ہزاروں لوگ موجود ہیں ہر بندے کی replacement ہے بس آپ کا mind اس چیز کو accept نہیں کر رہا جس وجہ سے اب یہ سوچ رہے ہو اور یاد رکھنا آپ ایسے لوگوں کو surprise دو جو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ تھوڑا سا گل مل جاؤ جو آپ سے محبت کرتے ہیں جن میں آپ کی مر ہو سکتی ہے آپ کے دوسرے رشتے دار ہو سکتے ہیں کوئی بھی ہے جن کو آپ سے محبت ہے جو آپ سے تعلق بنانا چاہتے ہیں اللہ نے پیسہ دیا ہے بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو آپ سے ملنے چاہ رہے ہوں گے کہ ان کو آپ کے پیسے کی نیڈ ہے فیم دیا ہے تو اپنے سے نیچے دیکھو پیچھے دیکھو کہ کون سے لوگ کھڑے ہیں ان کے ساتھ ملو نا تو دیکھو کیسے آپ کی لائپ کیسے بہتر نہیں ہوتی یہ جو چھن جانے کا خوف دار یہ نکل جائے گا اب اویشہ نظر اوپر رکھتے ہیں پیچھے نظر رکھو دیکھو آپ سے پیچھے کون لوگ موجود ہیں ان کے ساتھ ٹائنس پرنگ کر مجھے امید ہے آپ نے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ چیزیں ضرور سیکھی ہوں گی سو تینکیو فر وچنگ ڈس ویڈیو آخر میں میری آپ سب لوگوں کے لیے دل سے دعا ہے اللہ آپ کو خوشیہ دے اور آپ کے سارے غمد ہو دے آمین سم عمین اللہ